اپنے ہونے والے پتی کو چھوڑ کر وہ اپنے عاشق کی اس قدر دیوانی تھی جس کے خلاف پورا پریوار کھڑا تھا لیکن ماشوکہ نے اس سازش کے ایسی بسات رچی کہ ایک بے گنہ کو اپنی جان گوانی پڑی لیکن کیسے کھلا کھیلا گیا یہ کھونی کھے اور کون بنا اس سازش کا مہرہ لیکن ہماری سپور موسیقی 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 ملتا ہے کمار جی سر یا یہ بڑی بہرہمی سیاتھیا کی گئی ہے ان کی جی سر اس کی کسی نے بلا ریت کا بڑی بہرہمی سیاتھیا کی ہے دیکھو جو رہا اس کے آج پاس کچھ ملتا ہے کیا خلاشی لو اس کی ٹھیک ہے سر جنا پیا ملتا ہے جنا جانتے ہیں سر؟ جی نہیں سر میرا کاتل دیوی دیال اور اس کا ہونے والا داماد ہے یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی دشمنی میں کی گئی ہتیا ہے جی جناب ایسا لگ رہا کہ اس پریس تاجیش کی تہت اس کی تہتیاں گئی ہم ایک کام کرو جو بھی ہے اس پاس دیکھ لو اگر کچھ ملتا ہے تو ٹھیک ہے سر ہم باقی ایمبلنس کو بلا کے پوست مارڈنگ پلے بھیجواؤ سر ٹھیک ہے پیسک سال کے بزرگ کی سندگ دلاش ملی بڑی بیرہمی سے جانور کے باڑے میں بھگوان دین کی کلھڑی سے کاج کر ہتیا کی گئی لیکن موقع سے پولس کو جو ساکش ملے وہاں گاؤں کے رہنے والے رشتے میں سنسور اور داماد لگنے والوں پر شک کی سوئی گہرائی لیکن چٹھی سے اس بات کی تصدیق کیسے ہوتی جو ثبوت ملے اسی بنا پر دیوی دیال اور اس کے ہونے والے داماد کو کاتل ٹھہرا دیا جاتا لہٰذا پولس نے اس کیس کی پرتال شروع کی اس کو پہ جانتے ہو یہ تو بھگوان دین ہے سر یہ تو ہمارے پڑوسکی ہے بہت گری بادمی ہیں سر ان کی بارے کو کیا کیا جانتے ہو سر تھوڑا سی جمین ہے اسی سے کھتا کماتا ہے اور کیا بہت گری بادمی ہیں سر ان کو پتا ہے اس کا مڑر ہو گیا نہیں سر اس کا تو کوئی دشمن نہیں ہے اس کا کسی کے ساتھ دشمن ہی نہیں ہو سکتا اس کا مجھے تو کسی کو سکنے ہیں سکتا چلے ٹھیک ہے موسیقی 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 ہی سر یہ دیوی دیوی میں نے کلی ڈیٹیل نکھا لگے ہم اس کی ایک بیٹی ہے ہم سر ٹھیک ہے اور اس کی بیٹی کا جسی سے اپیار چلتا تھا اور اس کی پتا اس کی شادی کہیں اور برانے والے تھے اچھا آجی در تو اس بار کا اور اس لڑکی کا ہی سکتیا تھے کیا لیا رہا تھا سر یہی کیس میں کتنی والی در اس کے ایسے میں سر یہ دیکھے میں نے اس لڑکی کی سائی کول ڈیٹیل نکھا لگی ٹھیک ہے در اور اس میں یہ رہ در مورپ نام گرڑ کے ہی ٹھیک ہے در یہ رڑکی اس سے زیادہ بات کر دیل ٹھیک ہے در اور جو جزیں مڈر ہوگا جو جزیں مڈر ہوگا اس مڈر آلے دن اس مڈر آلے دن یہ نمبر تیرے کے اہتا تھی لگا لگتا تھا ہم اس کے اہتا تھی لگتا تھا ایک کام گرڑ ہنجی در پلے اس لڑکی کو ہنجی پیرن کو ہاں ہنجی اور اس لنے بھی ایک بھو رام بھو ٹھائم 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 مسکرن یہ بھگوان دین بھون ہے بھگوان دین سرم پچھے بھگوان دین کو نہیں جانتے سلسچ بتاؤ کون ہے سرم نے کہانا ہم بھگوان دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہوں اچھا چلو ٹھیک ہے اچھا چلو یہ بتاؤ یہ نمبر کس کا ہے جس سے تم گھنٹوں باتیں کرتی ہو بتاؤ جنگلی اگر تم ہم لوگوں تو کچھ بھی چھپانے کی کوشش کرو گی تو تمہاری پوری جنم کونڈلی ہمارے باز ہے بتاؤ جنگلی یہ کس کا نمبر ہے سر میں نمبر نہیں جانتی ہوں سر لگتا یہ نہیں مانے گی اس تلاج کرنا ہی بڑے اگو گی میں تم سے ہی پوچھنا ہوں یہ نمبر کس کا ہے یہ نمبر ہمارے دوست کا ہے دوست ہے یہ کچھ اور ہے کوئی پیار گھڑتے باتیں نہیں کرتا رام بابو سے ہم پیار کرتے ہیں اور وہ بھی ہم سے بہت پیار کرتا ہے لیکن ہمارے پاپا نے ہمارے شاڑی کئیں اور پہ کر دی ہے تب سے بہر میں بات نہیں کرتا تب سے بہت نہیں کرتا تب سے بہت نہیں کرتا تو تمہارے شاہر ہیں تو تمہارے شاہر ہیں نہیں ٹھیکی ابھی تم جاؤ ہاتھ ہاتھ اس کے ساتھ ملا وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی پولیس کے لیے ردی بھرا تھا لیکن اچانکہ کسی کاغذ کی ٹکڑے نے پولیس کو پہنچا دیا اس قاتل کے پاس جو اسے پکڑنا پولیس کے لیے بھاری پڑ رہا تھا آخر قاتل تک پہنچنے میں پولیس کیسے کامیاب ہوئی ٹکڑے 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 تو تم نے اس کے لئے بھگوان دین کی حقیقت کروا دی میرے پاپا نہیں چاہتے تھے کہ میں رام بابو سے شادی کروں بھگوان دین سے میری کوئی دشمنی نہیں دی لیکن میں اپنے پیتا جی کا بھی قتل نہیں کروا سکتی تھی کان خود کے سن لے تیرا بابو میں رام بابو سے تیری سادھی ہرگی سنی ہوگی جہاں تیری سادھییں فائنل کروں گا وہی تو شادی کرے گی دیکھیں پاپا ہم آپ سے بتا رہے ہیں ہم شادی کریں گے تو رام بابو سے کریں گے نہیں تو نہیں کریں گے اگر زیادہ کرے گی تیرے خرصے نکلنا مسکل کر دوں گا میں دیکھیں آپ کو جو کرنا ہے کر لیجئے لیکن ہم شادی رام بابو سے ہی کریں گے نہیں سمجھے گی تو لیکن دونوں ایک دوسرے کے عشق میں اس قدر پاگل ہو چکے تھے کہ کرن کو پتا کے ذریعے تیہ کیا گیا رشتہ ناگوار گزر رہا تھا لیکن جنوری پنچو کی پریمی کا کرن کو پتا تھا کہ اس سمسیا کا حل کیسے نکالنا ہے کرن نے اپنی شادی سے پہلے ہی اپنے ہونے والے پندی سمیت اپنے پتا کو ہی فسانے کی کہانی لکھ ڈالی اور ذریعہ بنایا ایک ایسے بے کسور کو جس نے کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑا تھا کرن کی پلانے کی مطابق تیہ یہ ہوا تھا کہ اس کے پتا اور ہونے والے پتی کا نام ہمیں کورے کاغذ پر لکھ وہ کاغذ کا ٹکڑا اس وقت بھگوان دین کی جیب میں رکھا جائے جب اس کی حتیہ ہو جائے ہلو کہاں ہو تم یہ آؤں مجھے تم سے بات کرنی ہے ہاں ابھی نہیں پارک میں ارے جلدی آؤں مجھے تم سے بات کرنی ہے نہیں بتا سکتیوں نا آپ جلدی آجائیے جیب 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 موسیقی 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 تو اس کے لئے تم نے بھگوان دین کو مروا دیا اور اس کی جیب میں اپنے پیتا جی کی فوٹو رکھ دی موسیقی 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 موسیقی